نمازکار میں آپ کا ٹاپ ریپورٹر میں سواگت کرتا ہوں اس ویڈیو میں مجھے آپ سبھی سٹوڈنٹ کے ساتھ ایک اچھی خور شیئر کرنی ہے یہاں پر میرے پاس ایک آرٹیکل ہے اس میں گورنمنٹ نے کچھ نئے رولز کے بارے میں انفرمیشن دیا ہے اب آپ سبھی سٹوڈنٹ کے یہ پتہ ہوگا کہ کچھ سمیں پہلے ایم سی آئی کو ریپلیس کر دیا گیا تھا اور ان کے جگہ پر ابھی بورڈ آف گورنرز کام کر رہے ہیں اب ایم سی آئی کو ریپلیس اس لیے کیا گیا تھا کیونکہ وہ لوگ اپنی فنکشنز آئی سے نہیں کر رہے تھے اور وہ لوگ ریسپونسبلیٹی نہیں لے رہے تھے اور کرپشن بھی کافی سارا ہو رہا تھا ایم سی آئی میں تو ان کے جگہ پر اب بورڈ آف گورنرز آئے تھے ان کو ایک سال کا ٹائم دیا گیا تھا ان کے فنکشنز کرنے کے لیے لیکن اب جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ ایم سی آئی کے بورڈ آف گورنرز اب کاؤنسل دو سال تک چلائیں گے جانے ان کے پاس ایک اور سال ایکسٹرہ ہو گیا ہے اور یہ جو اچھی خبر ہے میں آپ کو اس ویڈیو میں سمجھا دوں گا اس کے ساتھ یہاں پر کچھ اور ڈیٹیلز بھی دی گئی ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں اب آپ سبی کو پتا ہوگا کہ ابھی جو ایم سی آئی کے بورڈ آف گورنرز ہے انہوں نے کافی سارے نئے رولز ایمپلیمنٹ کیے ہیں بہتا ہے کہ یونیفرم سیلوی دی جائے گی سٹائپن یونیفرم دیا جائے گا ان سبھی سٹوڈینٹ کو جو انٹرنسیپ میں ہیں بھرے وہ پرائیویٹ کالیج میں پڑھائی کر رہے ہوں یا پھر گورنرز کالیج میں پڑھائی کر رہے ہوں اس کے علاوہ انہوں نے دو تین نئے رولز بھی ایمپلیمنٹ کیے ہیں جس سے ایم بی بیس کے سیٹ انکریس ہو سکتی ہے جس سے نئے میڈیکل کالیج آسانی سے اسٹیبلیس ہو سکتے ہیں ان میں سے جو رولز ہوتے ہیں رولز ان ریگولیشن رہتے ہیں ان کو اسٹیک نہیں رکھا ہوا ہے انہوں نے باقی کافی سارے میڈیکل کالیج اسٹیبلیس ہو جائیں گے تو یہ مین ریزن ہے کہ یہ اچھی خبر ہے اب ہم دیکھ لیتے کہ آرٹیکل میں کیا ڈیٹیل دی ہوئی ہے The Union Cabinet dese تجاییی رومی گوہ روزیتی پرومی کامٹی ہے تجاییی وfur روزیت پرومیم امیدین مدیکل کنسل 2nd Ordinان 2019 آرٹیکم اللہ علیہ ورک تقریب آرٹیک موسطقی لیدیون باک پرمانی سطید اپیس باک قریب باک راقیم بیدید The MCI was suspended ان سپد مدید 2018 باکر آرٹیک موسطقی but the ordinance پر آرٹیکم بیدید پروف by parliament and was shortly going to lapse a senior health minister officially said تو یہاں پہ basically ایسا لکھا ہے کہ board of governors جو ہیں وہاں ایک اور سال کام کریں گے اور اس کا یہ بھی مطلب ہوتا ہے کہ seats زیادہ increase ہونے والی ہے اچھے rules implement ہوں گے اور نئے medical college بھی زیادہ آئیں گے کیونکہ یہ جو board of governors جو ہیں وہ کافی eminent اور professionals ہیں irrespectively اپنے اپنے field میں یہ لوگ پہلے سے کافی senior position میں رہ چکے ہیں اور یہ لوگ سبھی doctors ہیں تو آپ سبھی student انہیں medical sector کے benefit میں مان سکتے ہیں تو یہ ویڈیو ہم یہی سماتھ کرتے ہیں اگر آپ کا یہ ویڈیو اچھا لگا اور ایسے ویڈیو اور دیکھنا چاہتے ہوں تو نیچے جو like کا button ہے subscribe کا button ہے ساتھی notification کا bell ہے انہیں دبانا نہ بھولیے دھنیواد